اذہب البحث رب الناس وشفی انتشافی چلتے وقت اکثر چکراتے ہیں پیروں کے بل بیٹھنے کے بعد اٹھتے ہی آنکھوں کے آگے اندیرہ آ جاتا ہے ہاسما بھی اکثر خراب رہتا ہے گیس سے پیٹ بھر جاتا ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے آج ہم ان سب بیماریوں کے لیے ایک نسخہ جو کہ آزم مودہ اور بنانے میں بہت آسان ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ اس نسخہ کو ضرور آزمائیے انشاء اللہ اس کے استعمال سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بلکل پرسکون ہو گئے ہیں اس نسخہ کے استعمال سے آپ کی آدھ داشت بہترین ہو جائے گی اور نظر تیز ہو جائے گی کمپیوٹر ورہ کارڈ آفیس میں کام کرنے والوں کے لیے یہ نسخہ کمال کی حیثیت رکھتا ہے نزلہ زکوم چاہل جیسا بھی ہو دماغی کمزوری چاہل جیسی ہو آنکھوں کی بین آئی چاہے جتنی بھی کم ہو ان سب کے لیے اس سے بہتر نسخہ اور کوئی نہیں مگز باندام دو سو گرام سوم ایک سو گرام کھش کھاش ایک سو گرام سوکھا آملا ایک سو گرام بہیڈا ایک سو گرام حرید ایک سو گرام کالی مرچ پچیز گرام مگز تربوز ایک سو گرام مگز اتھرو ایک سو گرام کالو جی تیس گرام ان سب دواؤں کو اچھی طرح کوٹ پیس کر صفوف تیار کر لیں اس فقی کا ایک چمچ ایک گلاس کرم دودھ کے ساتھ صبح شام استعمال کریں تلی ہوئی چیزیں مثلا پکوڑے سموسے وگیڑا کھانے سے پرہیز کریں بادی اور گرم چیزیں ہرگز مت کھائیے ہلکی پھلکی اور صاف ستری گزہ کا استعمال کریں یہ دوا بھی ہے اور گزہ بھی عیشہ اللہ حصک کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کو اپنی طبیعت میں بہت فرق محسوس ہوگا پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں مزید آوڈیو نسخہ جات اور بکس کی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل بولتی کتابیں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی